جنگ ملک کے اندر اور ایک اندر باہر لڑ رہا ہے دستیاب پانی کا تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کینسر کے مریضوں کو بیماری سے پہلے غربت مارتی ہے لیکن خوش قسمت ہے ہم کہ ہمارے درمیان ایک مسیحہ موجود ہے ایس آئی ایو ٹی کے نئے کارنامے پر بھی بات ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر آج کی پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ آرمی ایکٹ تو پاس ہو گیا لیکن فوجی عدالتوں کا معاملہ لٹک گیا ہے بے شمار ملاقاتیں کئی کمیٹیاں اور لمبے چوڑے مباحثے اعتراضات اٹھے اختلافات بھی ہوئے پھر ان کو دور بھی کیا گیا اے پی سی بھی بلانا پڑی اب آرمی ایکٹ پاس ہوا لیکن فوجی عدالتوں کا معاملہ پھر وہیں ہے اب بھی اپوزیشن فوجی عدالتوں کی مخالف ہے اور آج سینٹ اجلاس میں جے یو آئی فے نے اس کا کھل کر اظہار کیا کھل کر مخالفت کی البتہ پیپلز پارٹی بے بس نظر آئی لیکن فرطاللہ بابر بولے ہیں اور اپنی ذاتی رائے کا انہوں نے اظہار کیا فوجی عدالتوں میں توسی کو غلط اقدام کرا دیا اور یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے فوج کے لیے اسپیس سرینڈر کر دی ہے یہ پارلیمنٹ اور ڈیموکریٹس کے لیے شرمندگی کا سبب ہے انہیں نہیں معلوم بل کس کے کہنے پر اور کس کے دباؤ کے ذریعے یہ پاس کیا گیا کہہ رہے تھے کہ سوچنا ہوگا کہ آئندہ اس سلسلوں کو کس طرح سے روکا جا سکے فرطاللہ بابر کی یہ الفاظ بہت سکھ ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں کہ جب پیپلز پارٹی نے نہ چاہتے ہوئے بھی فوجی عدالتوں کی منظوری تھی اس سے پہلے ثانیہ اے پی ایس کے بعد بھی فوجی عدالتوں کی منظوری کے وقت پیپلز پارٹی کے یہی خیالات تھے اس وقت رضا ربانی بولے تھے اور تقریر کے دوران ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے تھے جتنا شرمندہ میں آج ہوں شاید اس سے پہلے میں نہیں تھا یہ ووٹ پارٹی کی امانت تھی جو امانت میں نے پوری رضا ربانی کس قدر جذباتی تھے کتنا رنجیدہ ہو رہے تھے کس طرح سے جذبات کا اظہار کر رہے تھے یہ آپ نے دیکھا دو ہزار پندرہ میں فوجی عدالتوں کی منظوری کے وقت یہ ان کا اظہار خیال تھا اور اب فوجی عدالتوں کی توسیر پر اسی قسم کے جذبات کا اظہار احسن نے بھی کیا ہے لے لیا ہے حکومت نے بلکل خراج لیا ہے یہ تاوان لیا ہے ہم سے کہ ہم سے پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت سے دو سال اور میاد بڑھا دی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کوئی ڈیل وہ ڈیل کہہ رہے ہیں جی کوئی آسن حسین کی ڈیل ہوگی ہے کوئی یہ ڈیل ہوگی ہے وہ ڈیل ہوگی ڈیل کوئی نہیں ہوئی یہ فیصلہ بنیادی طور پہ ہم نے میرٹس کو سامنے رکھے اور بلک اپینین بہت ہی زیادہ اس میں انکشس ہے کہ فوجی عدالتیں پیپلز پارٹی کیوں کھلے دل سے فوجی عدالتوں کو قبول نہیں کرتی اور اگر مخالف ہے تو پھر کیوں کھل کر اس کی مخالفت نہیں کر رہی اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ آپ کا آخر ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی مخالفت کے باوجود مخالفت نہیں کر پا رہی ایسی کون سوالی بی بی آپ نے شاید میری تقریر آج سینئٹ میں نہیں سنی ہوگی کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی کی تقریر میں نے کی تھی شاید آپ کی نظروں سے اور کانوں سے گزرا نہیں تھا آہا ای ڈونٹ نو آپ مجھ سے پوچھ کیا رہی ہیں کس نے مخالفت کی کس نے نہیں کیا پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے جانے سے مخالفت کی جا رہی ہے آپ نے بھی کی ہے بلکل یہی میرا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے جانے سے مخالفت تو کی جا رہی ہے لیکن حمایت بھی نظر آ رہی ہے میں آپ شاید سمجھ نہیں رہی ہیں آپ میری بات سن لیں جی جی مزارت سے کہہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا موقف روزے ابر سے ایک ہی ہے اس میں جیسا ابھی کہا جا رہا ہے کوئی تینشن اور کنفیوزن نہیں ہے نمبر ون نہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک طرف مخارفت اور دوسری طرف اس میں توسی کی حامی بھری ہے ہمارے یہاں بہت کلیارٹی رہی ہے ہم نے لاست اے پی سی میں بھی کہا تھا کہ یہ عملی طور پر جمہوری عمل نہیں ہے اس میں آپ کو آئین کی جب ترمیم کرتے ہیں یا آپ اپنے سیویلین حقوق جو ہیں اور رائٹس جو ہیں بنیادی حقوق وہ آپ سلب کرتے ہیں یہ کبھی ایک صحیح پریکٹس نہیں ہوتی اور یہ ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا اس میں مخالفت یا نہ مخالفت جب آپ امینمنٹس دیتے ہیں نمبر ٹو کسی کلاوز میں اور یہ میں نے پارلیمنٹ میں کی ایمین یو شوڈ بی آسکنگی باہت مائی سپیچ از بیل تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ پوچھ کیا رہی ہیں آپ کا جو کوئنٹ آف یو ہے اسی پرین ہم بات کر لیتے ہیں تو کیا پیپس پارٹی ہم نے امینمنٹس دی ہیں ہم بہت ہی پارٹی ہیں آپ سن لیں آپ سن لیں ہم نے کیا کہا ہے ہم نے چار ترامیم دی ہیں اس میں جو اور کسی پارٹی میں نہیں دیں آج میں نے یہی کہا اور میں نے کہا یہ افسوس نہ کمل ہے کہ ہم پھر توسی کرنے جا رہے بغیر کسی ریفارم پیکج کے لائے بغیر کسی اس ماحول میں چینج کرنے یہ عامی کا کام نہیں ہے فوج اپنی شہادتیں دے رہی ہے اپنا کام کر رہی ہے وہ ایک حد تک جو دہشتگردی ہے اور فساد ہے اس کی ایک حد تک انخلاق کر سکتی ہے وہ ملٹری اور اسکری قوت استعمال کر سکتی ہے اسکری قوت کے آگے آپ نے کیا کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ہمارا یہ سوال تھا دوسری بات یہ نیشنل ایکشن پلان صرف فوجی عدالتیں نہیں ہو سکتا یا فوجی ایکشن نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیزیں ہم نے اس لئے ایکسپٹ کی ہیں کیونکہ دہشتگردی کے حوالے سے کوئی اگرچہ چنانچہ گویا نہیں ہے ہماری طرف سے ہم نے پہلے دن سے دہشتگردی کے حوالے سے نہ کوئی کنفیوجن یا بھام کی بات کی ہے نہ ہم نے شہادتیں دینے سے کبھی گریز کیا ہے تیسری بات ہم نے وہ قومی بیانیاں نہیں چلایا جس سے دہشتگردی کو کوئی تقویت ملے تو ہم تیس تری کیٹیگری میں نہیں ہیں ہم صفحے اول میں ہیں اور ہماری لیڈرشپ اور ہماری جتنی بھی کارکن ہیں انہوں نے اپنی جانے دیئے مہترمہ شہید نے کس لئے جان دیئے تاکہ ہم اس طرح کی کومنٹری سن سکیں کہ ہم کنفیوزڈ ہیں شہری رمان صاحب میں بھی تو وہی کچھ کہا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت واضح ہے پیپلز پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں آپ سمیت سب نے بہت وضاحت سے اپنا موقع پتایا ہے فرداللہ بابر صاحب نے آج جو کچھ کہا اعتزاز حسن نے کل اظہار خیال کیا تھا آپ نے اظہار خیال کیا بہت ہی سخت الفاظ استعمال ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے اور واضح ہے کہ آپ لوگ فوجی عدالتوں کی بحالی پر خوش نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کی قیادت نے فوجی عدالتوں کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے کیا پارٹی کے اندر لیڈرز کی بات کو اہمیت نہیں جیت جا رہی نہیں سنا جا رہا ہے نہیں نازیہ بی بی ہم وہ چار رکنی کمیٹی تھی میں نویت کمر فاروق نائک اور اعتزاز اس میں دوسروں نے بھی مدد کیا تاج حیدر بھی آئے تھے میں آپ کو صاف کہہ دوں یہ ہم نے اس میں قدغن لگائی ہیں لیکن جو بھی ہمارے ریکمئنر ہم نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی نے دہشتگردی کے سامنے ایک خربہ کھڑا کر دیا ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں پھر ہماری جوڈیشری کو وہ پاوز نہیں دیئے جو وہ چاہتے ہیں اس وقت آپ نے وہی پاوز مانگے وہی توسی مانگی اور فوج نے مانگی ہے اور ایسی کوئی میں سمجھتی ہوں بگزبانی بھی نہیں ہوئی ہے کوئی ایسی کڑی بات بھی نہیں ہوئی ہے ہوا یہ ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بے شک ہم سے لیں توسیت اور اس میں لیڈر نوٹ لیڈر سوری ہم نے جو کیے ہیں وہ اور کسی جماعت نے نہیں کیے کہ آپ کو قانون شہادت اس میں ملے تا آپ کو اپنا وکیل کا اپنے چوائس کا وکیل ملے آپ اپنی دو چوبیس گھنٹے میں ان کو بتائیں جس کو آپ نے اکیوز کیا اکیوز کو سمجھائیں کہ ان کا کیا جرم ہے اور ان کو پروڈیوز کریں چوبیس گھنٹے میں یہ دیکھئے ڈیو پروسس ہم نے انٹروڈیوز کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دہشتگردی کے خلاف صفحہ عبر میں نہیں ہیں کیونکہ ہم ہیں اور ہم نے اس لیے ووٹ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوز نہیں کر رہے جب ووٹ نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم سینے پہ پتھر رکھ کے کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا اے پی سی میں بھی ہم سب موجود تھے ہم نے یہی کہا تھا یہی موقع تھے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی افحام نہیں ہے ٹھیک ہے اب افحام دور ہوا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایسا چاہتی نہیں ہے جمہوری عمل کا جو پروسس ہے پیپلز پارٹی تو وہی چاہتی ہے لیکن دہشتگردی ایک اتنا بڑا ناسور ہے دہشتگردی ایک اتنا بڑا عذاب ہے پاکستانی قوم پر کہ اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اپنے دل پر ہی اپنے سینے پر ہی پتھر رکھ رہی ہے اور نازیہ آپ کے تبسط سے آپ کی اجازت سے میں یہ کہوں گی آپ کے تبسط سے کہ یہ دیکھئے سیویلیون حکومتوں کا فیلئر ہے کہ دو سال گزر گئے ہیں اور ایک سنسیٹ کلوز تھا کہ یہ ختم ہو جائیں گی اور ہم اپنی کچھ لیڈرشپ دکھائیں گے اس پر پہل کریں گے دہشتگردی کے ناسور کو کریٹیوی ہینڈل کرنے کے لیے یعنی کہ ججز کو آپ پیکج دیں گے پروٹیکشن دیں گے وٹنس پروٹیکشن ہوگا جو بھی کوئی ڈسکشن نہیں وہاں دو سال کہ ہم اس میں کیا کریں گے کیا ہماری پیشرفت ہے آگے جا کے ہم اس کو کیا ہم بار بار فوجی عدالتوں میں توسی کرتے رہیں گے یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا ہم کیا ویس سے حمایت لیں گے اس پر کہ ہم بھی ایک رینڈشن لوگوں کو کرنے پڑیں گے پیٹریوٹ ایکٹ نکال جالیں گے یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس بکوز امریکہ میں ہو رہا ہے یہ اور یہ کہیں اور ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ ہی کریں اگر وہ کوئے میں کودنے جا رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں اس پر فوج کا کوئی قصور بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک دہشتگردی کے خلاف آپریشن پر آپریشن کیے جا رہے ہیں اور آپ ان کے سپورٹ میں کیا کر رہے ہیں آپ نے ادالتی پیکج بنایا جس کی سپورٹ میں یہ آگے بڑھ سکے نہیں آپ نے نیشنل ایکشن پلان میں کچھ اور کیا نہیں کیا آپ نے کرتے صرف ایک صوبے میں ایکشن ہوا ہے سن کے علاوہ آپ نے کہاں ایکشن دیکھا ہے آپ نے اپنا موقع بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا اور اس کے اندر اب جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں وہ ہی میں سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آگے کا کیا لائے حمل ہونا چاہیے کیونکہ ملٹری کوٹس تو مستقل حل نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی فیلئر نظر آ رہا ہے تو اگر دو سال کے لئے توسید دی بھی جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اسی پوائنٹ پر آ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں توسید دینی پڑے گی جی اس لیے مطالبہ یہ تھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ تو ایک اوور سائٹ کمیٹی ہے اسے ٹائم لائن بینچ مارکس دیے جائیں کہ دیکھئے اس سال اور اس چھے مہینے ہم نے یہ پروگریس کی ہے ہم نے یہ پیش رف کی ہے اور ہمارا یہ پیکج ہے آگے جا کے اس مسئلس کا جامع اور مفصل حل نکالنے کا اور میں یہ پھر بھی کہوں گی کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دو سال چیخنے کے بعد بنی ہے اور بعدوں کے بعد لیکن یہ پھر بھی ایک پارلیمنٹری کمیٹی اور میں نے دیکھا میں نہیں شاید ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو یہ کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور کتنا باختیار بناتے ہیں یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا چیک ہے بہت شکریہ شیری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہمارے صاحب تھی اور واضح کر رہی تھی صاحب جو موقف ہے ان کا یہی ہے کہ کسی بھی طور پر پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ غیر جمہوری عمل کی حمایت کرے لیکن دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے جس کو دور کرنے کے لیے سینے پر یہ پتھر رکھنا پڑا حکومت کے خیال میں جس طرح سے پوجی عدالت نے وقت کی ضرورت ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی گھوٹنے ٹیکنے پڑے آج سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو ایک واقعہ بتائیں کہ ائرپورٹ حملہ کیس سامنے آنے والے جو انکشافات تھے اس سے یہ واضح ثبوت ملا اور یہ پتہ چلا ہے کہ سی ٹی ڈی کے تفتیشی اہلکار نے تین کروڑ روپے رشوت لے کر ملزم کے بھائی کو رہا کیا یہ انتہائی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے اور جو ہمارے نظام کی جو کمزوری ہے جو خامی ہے اس کا واضح ثبوت ہے اور یہی چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ فوجی عدالتوں کی جو توسیح ہے وہ پھر حکومت کی بھی اور آپوزیشن کی بھی مجبوری بن جاتی ہے بہرحال ایک بریک یہاں پر لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد کینسر کی بات کریں گے جو سستہ ہو رہا ہے اور علاج مہنگا لیکن ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے ایک مسیح حطا کیا ہے اسی مسیح سے بات کریں گے کیپ ووچنگ نیوز آردنا جیا کینسر وہ موزی مرض ہے جو ترقی آفتہ ممالک میں ہر دس میں سے چھ افراد کی جان لے رہا ہے اور ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کا تو حال ہی نہ پوچھیں کینسر اس وقت دنیا میں امواد کی دوسری بڑی وجہ ہے اور یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اگلے بیس سال میں کینسر پیشنٹس کی تعداد ستر فیصد تک بڑھ سکتی ہے کینسر سے امواد کی بڑی وجہ اس کا علاج ہے جو اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی کی پہنچ میں بلکل بھی نہیں کینسر سے متاثرہ بیشتر مریض صرف اس لیے دم توڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے اسی لیے سن اسٹیٹیوٹ آف یورالوجی سینٹر اس سلسلے میں آگے آیا اور 1989 میں ایس آئی ایو ٹی نے کینسر کے مریضوں کے علاج کا بیڑا پاکستان میں اٹھایا دوہزار دو میں ایک الہیدہ انکالوجی سینٹر قائم کیا گیا جو سو بستروں پر مشتمل تھا جہاں اب تک ہزاروں کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے اب ایس آئی ایو ٹی اپنے اس مشن کو ایک قدم اور آگے لے کر سامنے آیا ہے کراچی میں آج ایس آئی ایو ٹی کے زیر انتظام چلنے والے محرن نسا اسپتال میں پیٹ سی ٹی سروس کا افتتا ہوا یہ کینسر سے مطالق ایک ایسا اہم ٹیسٹ ہے جس سے اس مرض کی تشخیص میں اور اس کے علاج میں بدت ملتی ہے اس وقت یہ مشین پاکستان میں صرف پانچ اسپتالوں میں موجود ہے جس کے ایک ٹیسٹ پر پینتالیس سے ساٹھ ہزار خرچہ آتا ہے لیکن اب ایس آئی ٹی ایو یہ ٹیسٹ بلکل مفت کرے گا اور مریضوں کو اس ٹیسٹ کی مفت سہولت ملے گی اور امید یہ ہے کہ کئی جانے بچ سکیں گی یہ پیٹ سیٹی کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اس مشین کو مزید آگے کس طرح سے بڑھانا ہے اسی پر ہم بات کریں گے انسانیت کے خدمت کے جذبے سے سرشار کرشمہ ساز مسیحہ ایس آئی ایو ٹی کے بانی ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا آپ کا قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے آپ کا جو جذبہ خدمت ہے جو جذبہ انسانیت ہے وہ قابل تحسین ہے آج پھر پاکستان کی جو دکھی انسانیت ہے اس کو ایک نئی ڈھارس ملیے آپ نے پیٹ سیٹی سروس کا تطاق کیا ہے بہت مہنگی ہے یہ مشین اسی کروڑ روپے کی یہ مشین ہے اور اس مشین کی خریداری میں سندھ حکومت نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے وزیراعلا سندھ نے دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کی مشینیں انسٹال کرنے کی درخواست کی ہے کیا پلاننگ ہے آپ کی اور کس طرح سے اس مشین کو آگے لے کر چلیں گے آپ میرا خیال ہے کی پروائیڈ ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وزیعلا سندھ نے مدد کی ہے ان کے وزران نے مدد کی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اور عوام نے بھی بہت زیادہ مدد کی ہے اور حمد دلائی ہے مالی طورتے بھی اور اس طرح سے حمد دلائی ہے کینسر کا علاج ہم لوگوں نے اور قریب قریب دس سال قریب دس سال پہلے شروع کیا اور اس وقت کینسر کا ایک بہت بڑا سنٹر ہماریہ موجود ہے جس کا نام ہے ہنیفہ سلیمان کینسر سنٹر اور اس میں جتنی چیزیں ہیں انڈر ون روف ہیں وہاں پر سرجری بھی ہے میٹکل ٹریٹ پرنٹ بھی ہے کیمو ترپی بھی ہے ریڈیو ترپی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بریکی ترپی ہے اور سب مفت ہوتا ہے بغیر کسی بھی چارجز کے اور یہ بہت یونیک چیز ہے اور یہ کیا کیوں کیوں ہم مجبور تھے شروع میں ہم لوگ علاج کینسر کرتے تھے اور صرف چاخو سے کرتے تھے ہمیں خود معلوم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں علاج مکمل نہیں ہو رہا ہے اور مریض سے ہم غلط کہہ دیتے تھے کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو چلے جاؤ دو تین سال کے بعد جب مریض واپس آتا تھا تو ہمیں بہت مرامت ہوتی تھی اس کرشدار کہتے تھے کہ آپ نے تو تب کچھ کر دیا ٹھیک ہو گیا ہماری قسمت تھی یا اس نے کوئی غلطی کی جبکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہم بدقسمتی سے جود بول رہے تھے مجبور تھے جی کیونکہ نہ تو کوئی فری کیمو ترپی کرنے کے لیے تیار تھا نہ ریڈیو ترپی کے لیے تیار تھا نہ کچھ اور کرنے کے لیے تیار تھا تو اس مارکٹ کے اٹمسپیر میں ہم نے سوچا کہ ہم کینسل کا سینٹر خود کھولیں گے وہ یہ تمام علاج پروائیٹ کریں گے اور آج شکر ہے خدا کا کی ہر چیز پروائیٹ کر رہے ہیں یہ اصل میں جو پیٹ اسکین ہے پیٹ اسکین تو اس کے لیے ایک بہت بہت جنریٹر ہوتا ہے اور جس کو سائیکل ٹران کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ کو سپورٹ بھی مل رہی ہے جس طرح سے آپ نے بتایا حکومت کی جانب سے بھی مخیر حضرات کی جانب سے بھی لیکن یہ مشن تو بہت بڑا ہے اتنے بڑے مشن کو آگے بڑھانے میں آپ کو مزید تعبون کی ضرورت ہے ہمیں ہر شخص کی ضرورت ہے دیکھیں بی بی ہبارہ جو فلسفہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورے کا پورا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو بغیر کسی تفریق کے علاج کا حق ہے اور یہ علاج بغیر کسی قیمت کی ہونا چاہیے اور عزت نفس کے ساتھ ہونا چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر شخص سے مدد لیں اور اس وقت جو ہے ایک قسم کی پارٹنرشپ ہے جس کے اندر کمیونٹی ہے اور حکومت دونوں ہیں اور ڈاکٹرز ہیں دیکھئے ہم نے پیل فوریٹی کی طرف دیکھا ہم نے امریکہ نیٹ کی طرف دیکھا ہم نے کنیڈیا نیٹ کی طرف دیکھا ہم نے کبھی اپنے عوام کی طرف نہیں دیکھا کہ جو آدمی عام بیش رہا ہے وہ جاتے باق دس سپے آپ کی کٹی میں ڈال سکتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور ہم نے پہلی مطوئ میرا خیال ہے واحد ادارہ ہے جس نے عوام کی طرف دیکھا ہے اور عوام نے ہمیں ڈیسپائنٹ برکل داکٹر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب ایسا ایو ٹی اس وقت پاکستان میں ٹرانسپلانٹیشن کے بڑے اداروں میں ہے بہت بڑا نام ہے اس کا آپ لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے اب اگلا قدم کیا ہوگا تمام آرگنز کی ٹرانسپلانٹیشن جو دنیا بھر میں کی جا رہی ہے اس کی تیاری میں ہیں ہم کتنا وقت لگے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جو مرتے دم تک میرے لئے داغ بنا رہے گا اور اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی ہے اور بی بی آپ پر بھی ہے اور میٹل پروفیشن پر بھی ہے آج دنیا کے تمام آرگنز ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں مثلا سعودی عریبیاں میں دل کا بھی ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے جگر کو ہو رہا ہے پیپڑوں کو ہو رہا ہے لیور کو ہو رہا ہے کیڈنی کو ہو رہا ہے یوٹریس کو ہو رہا ہے اور وہ بھی اسلامی ملک ہے لیکن ایران میں ہر چیز ہو رہی ہے لیکن ہمایہ بدقسمتی میں سے ابھی تک ہم اپنے عوام کو موٹیویٹ نہیں کر سکے تیار نہیں کر سکے کہ ماننے کے بعد بسیت کریں وہ اپنے آرگنز جو ہیں وہ خیرات کر دیں تاکہ ایک قسم بسط کا اجازہ ہوگا اور ایک انسان سے سترہ آدمیوں کی جانے پر آپ جس آویڈنس کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اورگن ٹرانسپلانٹیشن میں اورگن ڈونیشن کا بہت بڑا حصہ ہے اس کے لیے اب جو ہماری نیو جنریشن ہے جو سوسائٹی ہے اس کو کیا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ پیسہ اب سے پہلی ذمہ دائی تو ڈاکٹرز کی ہے کہ ہم ڈاکٹرز کو اپنا موں کھولنا چاہیے جو بڑے بڑے پرابیٹ ہسپیٹال لے کر ہم بیٹھے ہیں جس پر ونٹی لیٹر چھلتا رہتا ہے چاہے مریض مر گیا ہو ہم انکریج نہیں کرتے تو پہلا تو ہم بہت شخص سے اس کے بعد میڈیا کا بہت برا رول ہے جب تک میڈیا آگے نہیں بڑھے گی میڈیا لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کرے گی کچھ نہیں ہوگا میڈیا کا عالم یہ ہے کہ بغیر پیسے کے حد ہے سکن کی نیوز بھی کسی چینل پر نہیں آتی پرنٹ میڈیا بھی جب تک پیسے نہیں ہو سب تو سب جو پی ٹی وی ہے گورنمنٹ کے دارہ ہے وہ بھی پیسے مانگتا ہے تو اس افرا تفریق عالم میں اس بے حیثی کے عالم میں آپ کیا امید کر سکتی ہیں لہذا سے دعا ہے کہ نئی نسل ان لوگوں کو جھوڑے لیکن اس نئی نسل میں آپ لوگ آتی ہیں خاص طورتیں میڈیا آتا جو نئی جھوڑے آپ کی دعائیں بالکل قبول ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب اور قبول ہوں گی ہم میڈیا کے طور پر میں خاص طور پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں اور آپ کا جو مشن ہے اس کو آگے بڑھانے کا ہم وعدہ کرتے ہیں جب بھی ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدیل بریزی صاحب آپ کا یہ مشن آگے بڑھانے میں آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور جو بھی تعاون ہم سے درکار ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ حاضر رہیں گے ایک بریک میں یہاں پر لے رہی ہوں اور اس بریک کے بعد بات کریں گے پانی زندگی ہے اور آج پانی کا عالمی دن ہے دیکھتے رہیے نیوزار ودناجرہ جل جیون ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جل دن بہ دن اوجہ ہوتا جا رہا ہے آج دنیا بھر میں پانی کا دن منایا جا رہا ہے سیمنارز ہو رہے ہیں ورکشاپز ہو رہے ہیں کانفرنسز کا اتمام کیا گیا ہے صاف پانی کے حصول کی کوششیں ہو رہی ہیں اور پانی کو کس طرح سے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اس پر سوچ بچار کی جا رہی ہے لیکن حقیقت بہت تلق ہے حالات سنگین ہیں اور امکان یہ ہے کہ شاید دو ہزار پچیس تک ایک ارب اسی کروڑ لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے یعنی اگلے آٹھ سال میں دنیا کی ایک تہائی آبادی پانی کی قلت کا شکار ہوگی یہی وجہ ہے جس کی بنا پر مسلسل یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کے لیے ہوگی اور ہمارے خطے میں یہ جنگ آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے اسے پروکسی وار کہیں یا پھر زبانی جنگ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازعہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے جولائی میں سن تاس مہائدے پر مذاکرات کی ناکامی کے بعد سے بھارت مسلسل سن تاس مہائدے کی اختلاف برزی کر رہا ہے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کھلم کھلا پاکستان کا پانی روکنے کا اعلان کر چکے ہیں کشن گنگا ڈیم کی تعمیر کی منظوری دی جا چکی ہے اپنے سنا ان کے انداز سے بھارت کے ارادے واضح ہو رہے ہیں پاکستان مسلسل عالمی فورمز پر آواز اٹھا رہا ہے ورلڈ بینک کو بھی سلسلے میں خط لکھا گیا اور اب امریکہ بھی بیچ میں آیا امریکہ نے پاک بھارت قیادت کو قائل کیا کہ وہ مذاکرات کے ذریعے معاملے کو حل کریں جس کے بعد پیش رفت یہ ہوئی کہ بھارتی وفت اسلام آباد آیا دو روزہ یہ مذاکرات بھی ہوئے اور ان مذاکرات کی پیش رفت سے مطالق کوئی اہام تفصیلات کوئی بڑی خبر تو سامنے نہیں آئی لیکن یہ ضرور تیع ہو گیا ہے کہ اب مذاکرات کا جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ بارہ اپریل سے امریکہ میں ہوگا تو یہ تو وہ پانی پر جنگ ہے جو ہم بھارت سے لڑ رہے ہیں لیکن ایک جنگ ہمارے اندر بھی لڑی جا رہی ہے سندھ اور وفاق میں اس معاملے پر کشیدگی بڑھ رہی ہے کل ہی وزیراعلا سندھ نے پانی کے بہران کا خطرہ ظاہر کیا اور وفاق کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ان کا موقع یہ ہے کہ وفاق بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی زائع کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو یہ بھی سنواتے ہیں پانی کا بہران کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ایڈمنسٹریٹو سٹیپس تو لے رہے ہیں ماریجمنٹ کے اس کو نام آپ کوئی بھی دے دیں تو یہ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ روٹیشن ہوگی تو یہ ایک امرجن سیچویشن یہ ہے وزیراعلا سندھ کو بھی آپ نے سنا ان کی جانب سے وفاق پر لگائے جانے والے الزامات اپنی جگہ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں صاف پانی کی جو فراہمی ہے اس کے لیے صوبائی حکومت کے جو اندامات ہونے چاہئے وہ بالکل بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہیں سپریم کورٹ میں صاف پانی سے متعلق ہونے والی کاروائی اس کا واضح ثبوت ہے جس میں سامنے آنے والے حقائق بہت چونکا دینے والے ہیں اس کیس میں اب تک کیا کیا انکشافات ہو چکے ہیں ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے ذرا یہ دیکھئے دسمبر دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ کراچی ریجسری میں صحت، صاف پانی اور محولیات سے متعلق درخواست کی سماعت کا آغاز ہوا کمیشن قائم کیا گیا سندھ بھر میں پانی کے نمونوں کی جانچ پر تال کی گئی کمیشن کی رپورٹ آئی تو تہلکہ مچا دیا پتا چلا کہ جو پانی شہری انتظامیوں کی جانب سے فراہم کیا جا رہا ہے اس سے ہیپٹائٹس بھی پھیل رہا ہے لوگ جگر کا سرطان اور خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں یہی نہیں بچوں کی نشنومہ میں رکاوٹ ڈالنے والے وائرس کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا یہ بھی پتا چلا کہ سندھ بھر میں لگے سات سو آروز پلانٹس میں سے بیشتر غیر فال ہیں پانی کے معاینے کے لیے قائم لیبارٹری میں کوئی سہولت موجود نہیں کراچی میں سیوریچ ٹریٹمنٹ کا کوئی نظام نہیں اور اسی فیصد پانی پینے کے قابل نہیں کئی فیصد میں جراسیم اور تیس فیصد میں انسانی فضلہ تک شامل تھا اس تمام صورتحال میں ڈیولیو ایچ او نے خبردار کر دیا کہ صرف سترہ فیصد پانی پینے کے لیے محفوظ ہے صرف سترہ فیصد پانی ہے جو پینے کے لیے محفوظ ہے سندھ بھر میں پانی کی یہ صورتحال صاف پانی کے سورہ ہمیں کس قدر مشکل ہو گئی اور اس کے لیے قانون کا دروازہ بھی کھٹ کٹ آیا گیا ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون شہاب استو صاحب بہت شکریہ شہاب صاحب آپ کا ہم نے بات شروع کی آج پانی کے عالمی دن سے اور کس طرح سے ایک جنگ ہم باہر بھی لڑ رہے ہیں لیکن جو ہماری اندرونی جنگ ہے وہ زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ زیادہ زندگیاں لے رہی ہے جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں پانی کی وجہ سے وہ نہ قابل برداشت ہیں نہ قابل سمات ہیں آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا آپ سپریم کورٹ تک گئے اور اس کے بعد جو کچھ کاروائی ہوئی ہے اس سے کیا نتیجہ خضور ہے کہ آپ اپنی اس جنگ میں کامیاب ہو رہے ہیں دیکھیں جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ایک ایسے موقع پہ پانی کا مسئلہ اٹھایا ہے جو اس وقت پوری دنیا آج اس پہ شاید سوچ رہی ہے اور آپ نے بلکل بجا کہا کہ سندھ کی صورتال بہت زیادہ خراب ہے اس طرح آپ نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ پورے سندھ میں تقریباً سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اور اس کی جو بہت سی وجوات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں شروعات کروں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا یا کسی سرکاری جو مختلف ادارے ہیں ان کا کوئی توجہ نہیں ہے کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے پورے سندھ میں اس وقت جس طرح آپ نے دکھایا کہیں پہ بھی کوئی بھی وارٹر فیلٹر پلانٹ کام نہیں کر رہا پورے سندھ میں کہیں پہ کوئی وارٹر سیوریج ٹریٹمنٹ کام نہیں کر رہا کوئی فیلٹریشن کلوری نیشن جس سے جراسی مرتے ہیں وہ کراچی سمیت کہیں کام نہیں کر رہا اور تاکہ پین پانچ سو پچھتر میلین گیلن گندہ جو فضلہ ہے وہ سمندر میں گرائے جا رہا ہے اور جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں وہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹریجک سیچویشن نظر آئی کمیشن کو تو یہ سارا معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا رپورٹ کے ساتھ اور اس میں سفارشات بھی دی گئیں تو میں بہت ممنون ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے جو میری سب سے پہلی جو التجاہ تھی کہ آپ اس کمیشن کو ختم نہ کریں چیک کیونکہ عام طور پہتا ہی ہے کہ کمیشن بنتی ہے فیکٹ فائننگ کے بعد رپورٹ پیش ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو دراز میں بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ پانی کا ہے اور پانی آپ کو پتا ہے کہ زندگی اور کے لیے بلکہ پورے کائنات میں پانی کی حیثیت بہت ہی منفرد ہے اور یہ جو انکشافات ہیں تو بڑے دل دہلا دینے والے انکشافات ہیں ہیپٹائٹس بھی خون کی کمی اور اس طرح کی یہ جو امراض پھیل رہے ہیں بری طریقے سے تو اب آپ کو لگتا ہے کہ مستقل بنیادوں پر کوئی حل نکل سکے گا جی میں اسی طرف یہ آ رہا تھا کہ میں نے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کی کہ آپ یہ کمیشن جو قائم ہوئی تھی جو فیکٹ فائننگ کمیشن تھی اب جو سپریم کورٹ آرڈرز کر رہی ہے اور انہوں نے جتنے آرڈرز کیے ہیں ان سب کی جو ایمپلیمنٹیشن ہوگی جس میں ٹریٹمنٹ پلانٹس کو چلانا جو ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کو چلانا اور پھر پورے سندھ میں جو بنیادی مسئلہ ہے کہ جو اب رویرس سسٹم ہے اس کو سیوریج سے الگ کرنا ہے اور اس میں بیتاشا پیسہ اب ریلیز ہوگا تو اس کے لیے ایک کمیشن جو جج صاحب پہلے تھے جسٹس اقبال کا لڑو صاحب ان کی سرگرائی میں ہی اس کمیشن کو میں نے گدارش کی تھی کہ continue کیا جائے indefinitely کیا جائے تاکہ چونکہ میں نے جیسے گدارش کی کہ کوئی اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہے کوئی سسٹم کے اندر یا سسٹم سے باہر نہ انسٹیوشن نہ کوئی پبلک اکاؤنٹبلیٹی کا نظام موجود ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کمیشن رہے اور یہ کمیشن ہر مہینے جتنے بھی پروجیکٹس جو بھی orders پاس ہوئے ہیں جو بھی timeline دی گئی ہے ان timelines کو monitor کریں اور implement کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیشن اگر رہی اور رہے گی انشاءاللہ indefinitely تو ہم وہ نتائج جن کا آپ کو بھی خدشہ ہے وہ نتائج حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہم اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ خاموش بیٹھنا چاہیے نہ بیٹھیں گے جب تک سندھ میں کم از کم پانی کا مسئلہ مکمل طور پر حل نہیں ہو جاتا سندھ میں پانی کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہونا ظاہر ہے یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوگا اس میں بہت وقت لگ سکتا ہے لیکن جس طرح سے ابھی ہم نے بھارت کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم پانی پر باہر تو لڑ رہے ہیں لیکن جو ہمارے اندر پانی موجود ہے اس کا تحافظ تو یقینی بنائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی معاملہ حل ہو جائے دیکھیں جی میں گدارش کروں آپ سے کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے مثلا اب جب ہیدر آباد گئے تو وہاں پہ پتا چلا ہے کہ بہترین فلٹر پلانٹس موجود ہیں اور وہاں پہ کافی ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی موجود ہیں ایک انفرسٹرکچر پورا موجود تھا لیکن وہ چل نہیں رہا تھا اور یہی صورتال کراچی کی بھی ہے لیکن آپ ہوفپول ہیں کہ یہ معاملہ اگر نظام بہتر ہو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے دیکھیں آپ پانی اگر صاف نہیں دیں گے لوگوں کو جیسے آپ نے کہا ایک کروڑ کے لگ بگ لوگ ہیپٹائٹس کے شکار ہیں یہ تو پھر ایک میس مرڈر ہوگا یہ تو میسکر ہوگا بہت شکریہ شہاب مہر قارون ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام میں اتنا ہی کل کا پروگرام دیکھنا مت بھولئے گا کیونکہ کل ہم تئیس مارچ کے حوالے سے کچھ اہم معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے اردگرد اور کوئی سٹوریز ہیں آپ اپنے مسائل اجاگر کرنا چاہتے ہیں کسی ایشیو پر بات کرنا چاہتے ہیں مجھے لکھ بھیجیے ہمارا فیس بک پر ہمیں فیڈبیک دیجئے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنا فیڈبیک دیجئے آپ کی سٹوریز ضرور شامل کی جائیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے نیوز آرمید ناجیا درنوں پرنوں کے لئے ہمارے پاس درنوں پرنوں کے لئے ہمارے پاس درنوں پرنوں کے لئے ہمارے پاس تم جب دیمسٹریشن کرنے جاؤگے تو مانگوگے کیا مدیکل اسلام کے لئے جانس کے لئے